جینٹیکلی موڈیفائیڈ فوڈ کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے جی ایم فوڈ کے ذریعے ہماری باڈی میں زہر انجک کر کے ہماری ہیلتھ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اب جی ایم فوڈ کیا ہے اور کیسے اسے ایجنڈا ٹونٹی ون کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ سب ہماری اس ویڈیو میں ایویڈنس اور پروف کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں جی ایم سرسوں کے بارے میں تو کسی کو کچھ جانکاری بھی نہیں دی گئی ہے اس کی ڈیٹا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا رہا ہے اگر ان کے پاس بھی گیان ہے تو کس بات سے ڈر رہے ہیں دشکوں تک جی ایم اناج کھانے کے بعد امریکی لوگوں کو پتا چلا کہ جی ایم فوڈ کے لیے جن کی ناشکوں کا استعمال ہوتا ہے وہ خطرناک ہے یعنی جی ایم فوڈ کے نام پر کچھ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہماری تھالی میں زہر کھروسنے کا ایک گہرا شڑینت رچ رہی ہے سمیہ رہتے اگر ہم نے کچھ ٹھوس قدم نہیں اٹھائے تو ان کی یہ چال ہمارے کھانے کو ہماری جان کا سب سے بڑا دشمن بنا سکتی ہے اس کو سکت ویرود کرنا چاہے اس سب کی شروعات ہوتی ہے 1955 سے جب امریکہ اور ویتنام کے بیچ ایک وار ہوئی تھی جسے ویتنام وار کے نام سے جانا آتا ہے اس وار میں امریکہ نے اپنے دشمنوں کی اوپر ایک بہت ہی ڈیڈلی کیمیکل یوز کیا تھا جس کا نام ہے کیمیکل ایجنٹ اورنج اور جس کمپنی نے اس وقت اس کیمیکل کو مینفیکچر کیا تھا اس کمپنی کا نام ہے مونسینٹو خیر اب ایسی ہی ایک دوسری کمپنی ہے جس نے 1941 میں ایک بہت ہی پوائزنس گیس مینفیکچر کی تھی جسے ہٹلر اپنے گیس چیمبر میں استعمال کیا کرتا تھا لوگوں کو مارنے کے لیے اور اس کمپنی کا نام ہے بیئر شاید آپ سوچ رہے ہو کہ میں آپ کو ان سب کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں مونسینٹو اور بیئر یہی دو کمپنیز انڈیا کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں سب سے زیادہ جنیٹیکلی موڈیفائیڈ فوڈ پروڈیوز کر کے سپلائی کرتی ہیں اور آج یہی دو کمپنیز پورے دنیا کے فوڈ سپلائی یعنی کھانے کے سپلائی کو کنٹرول کرتی ہیں how ironic is that اب آپ خود سے یہ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ زہر بنانے والی کمپنیز جو آج فوڈ سپلائی پروڈیوز کر رہی ہیں ان کا سپلائی کیا ہوا فوڈ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہوگا اور میں یہ بات صرف کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو multiple sources سے اس کا ثبوت دینے والا ہوں لیکن اب سوال آتا ہے کہ آخر کیسے یہ کمپنیز ہمارے فوڈ سپلائی کو کنٹرول کرتی ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ یہ genetically modified food جسے ہم GMO بھی کہتے ہیں یہ آخر ہے کیا تو دیکھئے دنیا کے ہر ایک organism کی body cells سے بنی ہے اور انہی cells کے اندر genes موجود ہوتے ہیں یہ genes DNA کے ایک sequence سے بنے ہوتے ہیں جس کے اندر اس organism کے characteristics موجود ہوتے ہیں کہ اس organism کا physical structure کیسا ہوگا اس کا behavior کیسا ہوگا اور بھی کئی ساری چیز ہیں اب اسی طریقے سے جو پیڑ پودے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی genes موجود ہوتے ہیں جو اس پودے کے growth اور development کو decide کرتے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ کچھ سائنٹیس نے ان پیڑ پودے کے genes کو modify کرنا شروع کر دیا ہے یعنی artificial طریقے سے ان کے genes کے ساتھ share chart کرنا شروع کر دیا ہے basically یہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کسی ایک دوسرے plant کے اندر کسی دوسرے جانور یا کیڑے یا plant کا gene implant کر دیا کرتے ہیں اور اسی process کو genetic modification کہتے ہیں اور اس process کے ثروب بنائے گئے food کو genetically modified food جسے short form میں GM food بھی کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہم شاکہ ہاری جا کے سبجی کھریتے ہیں ٹومیٹو کھریتے ہیں اور ٹومیٹو میں مچھی کا genes اس میں چلا گیا ہے بہنگن میں بچوں کا genes اس میں لگا دیتے ہیں تو یہ آدمی کے ساتھ ایک طرح کا دھوخہ دری ہو گیا اس کو سخت ویرود کرنا چاہے ہیں GM food ہماری صحت کے لیے کتنا گھا تک ہو سکتا ہے اس کا سب سے پہلی بار پتا 1989 میں جلا جب امریکہ میں L Triftofen نام کے health tonic نے کوئی سو لوگوں کی جانے لے لی اور کوئی پانچ سے دس ہزار لوگوں کو زندگی بھر کے لیے اپاہج بناتی ہے GM technology سے بنے اس tonic کو بنانے والی جاپانی کمپنی شوہاڈ ڈینکو پر امریکہ کے ایک عدالت نے دو بلین ڈالر یعنی دس ہزار کروڑ روپے کا جرمانہ تک ٹھوک ڈالا GM food کو بنانے کی پیچھے یہ لوگ وجہ یہ دیتے ہیں کہ اس سے crops یعنی فصل کی production کو بڑھائے جا سکتا ہے اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ GM food ہم انسانوں کے لیے بلکل safe ہے اور ان سے ہماری ڈائٹ کو improve کیا جا سکتا ہے جو کہ ایک صاف جھوٹ ہے GM food ہم انسانوں کے لیے تو کیا جانوروں کے لیے بھی safe نہیں ہے اور اس بات کو ثابت کرنا بلکل بھی مشکل کا کام نہیں ہے کیونکہ سال 2010 میں ان GM food کی اوپر ایک سائنٹیفک سٹڈی کندک کی گئی تھی اس سٹڈی کو تین انسٹیٹیوٹس نے مل کر کندک کیا تھا ایک کا نام سوروف انسٹیٹیوٹ آف ایکالوجی دوسرے کا نام Evolution of the رشیان اکیڈمی آف سائنسز اور تیسری کا نام نیشنل اسسوچییشن فر جین سیکیورٹی اور ان کیس اگر آپ اس ریپورٹ کو خود پڑھنا چاہ رہے ہو تو لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے اس سٹڈی کو کندک کرنے کے لیے چوہوں کے چار گروپس بنائے گئے تھے جن میں سے دو گروپس کو نارمل فوڈ کھلائے گیا اور باقی کے دو گروپس کو جی ایم فوڈ یعنی جینیٹیکلی موڈیفائیڈ فوڈ کھلائے گیا اب ہوا یہ کہ کچھ ٹائم بعد جی ایم فوڈ کھلائے جا رہے گروپس کے چوہیں بچے پیدا نہیں کر پا رہے تھے وہ باقی گروپس کے چوہوں کے مقابلے بہت کم بچے پیدا کر پا رہے تھے اگر صاف شبدوں میں کہا جائے تو وہ چوہیں سٹیریلائز ہوتے جا رہے تھے یہ بات آپ دھیان میں رکھیں کہ جب ان جی ایم فوڈ کا چوہوں پر اتنا خطرنا کسر رہا تھا تو ہم انسانوں کی اوپر بھی اس کا بلکل ایسا ہی اثر ہوگا کیونکہ ہم انسانوں اور چوہوں کے جینس نائنٹی پرسنٹ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اور صفیہ ہی نہیں بلکہ ان چوہوں کا باڈیلی سسٹم بھی ہم انسانوں کی طرح ہی پرفارم کرتا ہے بریٹن میں جی ایم سوئے کے بازار میں آتے ہی لوگوں کی بیس سوئے ایلرجی میں بے تہا شبر ہوتی دیکھی گئی پردیش میں جی ایم فوڈ پر پابندی لگا دی گئی جربانی میں جی ایم کون کے گائیوں پر پرکشن کے فلپینز کے ایک گاؤں میں سبھی لوگ خجلی سے پریشان اٹھے اور ان کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا جنیٹک انجینئرنگ دھرتی پر اب تک کی سب سے خطرناک ٹکنالوجی ہے اور اس کا ہمارے کھانے میں استعمال کرنا سوائے پاگلپن کے اور کچھ نہیں ہے جب تک پورا ایکسپریمنٹ for long sustained period of time ایک دھیرگخال تک لمبے سمئے تک پروو نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی کسی طرح کا harm نہیں ہوگا تب تک ایسے venture نہیں کرنا چاہیے ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے طرح کا permanent شاشوت damage نہ ہو جائے اب اگر ہم reality کی بات کریں کہ کیا واقعی میں GMO کی وجہ سے birth rate کم ہوتا جا رہا ہے تو آپ جان لے کہ کئی سارے researchers نے یہ بات کہی ہے کہ جب سے امریکہ نے genetically modified food کو اپنے market میں approve کیا ہے تب سے امریکہ میں child birth rate لگتار گرتا جا رہا ہے لگتار decrease ہوتا جا رہا ہے امریکہ کے FDA یعنی food and drug administration نے قریب 15 سال سے GMO کو approve کیا ہوا ہے یعنی 15 سال سے وہاں کے لوگ GMO کو consume کر رہے ہیں اب اگر آپ وہاں کے پچھلے 10 سال کے birth rate chart کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی میں 2010 کے بعد سے continuously وہاں کی birth rate decline ہوتی جا رہی ہے اور سال 2017 میں تو یہ حال تھا کہ ان کا birth rate اتنا لو ہو گیا تھا جتنا پچھلے 30 سال میں کبھی نہیں ہوا تھا ایک سجن نے امریکن FDA کے خلاف case کیا اور اس میں جب یہ case کے سامنے کوٹ میں FDA کو 44,000 pages کو لانا پڑا اس pages میں یہ بڑا سپشت تھا ان documents میں کہ امریکن scientist نے وان کیا تھا کہ اس genetically modified food سے بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں لیکن اس کو politics نے دبایا گیا اور اس کا مطلب صاف ہے کہ FDA جو امریکہ کا ہے وہ دودھ کا دھولا نہیں اب ذرا آپ آئیے ان جی ایمو کو بنانے والی کمپنی مونسینٹو کی اوپر مونسینٹو ہی وہ کمپنی ہے جس نے سیچرین نام کے ایک آرٹیفیشل سوٹنر کو بنایا جسے آج کینڈیز اور کوکیز بنانے میں استعمال کی جاتا ہے مونسینٹو ہی بنائی ان سبھی چیزوں کو کینسر کاؤزنگ ایلیمنٹ پایا گیا ہے یعنی یہ چیزیں انسانوں میں کینسر جیسی بیماریاں پھیلا سکتی ہیں مونسینٹو نے جب اپنے جنیٹیکالی موڈیفائیڈ فوڈ کو پروڈیوس کرنا شروع کیا تھا تب دنیا بھر کے سائنٹس نے ان کے جیموز پر سٹیڈی کی تھی اور سب نے یہ پایا کہ یہ جیمو انسانوں کے لیے خطرناک ہے اسی وجہ سے مونسینٹو نے دوسرے سائنٹس کو اپنے جیم فوڈ پر سٹیڈی کرنے سے روک لگا دیا ہے اندھا دن منافع کمانے کی ہورڈ میں مونسینٹو سنجنٹا پائر جوپون جیسی بائیو ٹیک کمپنیوں نے جیم فسنوں کے ذریعے نہ صرف لوگوں کی سہت کے ساتھ کھڑوار کرنا شروع کر دیا ہے بلکہ ہمارے واتاورن میں زہر بھی گھوڑنا شروع کر دی ہے امریکہ میں جیم کون کے سٹالنگ برینڈ کے بازار میں آتے ہی لوگوں میں الیڈی کی شکایتوں میں بے تہاشا بڑھوٹی ہوئی اور ایک بار پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ جیم فوڈز ہماری سہر کے لیے ٹھیک نہیں ہے اب کمال کی بات یہ ہے کہ اب یہی مونسینٹو اپنے جنیٹیکلی موڈیفائیڈ فوڈ کو بھاری ماترہ میں انڈیا میں سپلائی کر رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے دوہزار تھرہ کے ایک ریپورٹ کے مطابق انڈیا کے بھی ایکشن نہیں لیا ہے 39 دسمبر 2017 کو یونین ہیلتھ مینسٹر جے پی نڈڈا نے پارلیامیٹ میں ایڈمیٹ کیا کہ سال 2007 سے لے کر آج بھی انڈیا میں جنیٹیکلی موڈیفائیڈ سویابین آئل اور کنولا آئل کو ایمپورٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی ایف ایس آئی کے اپروویل کے اور ان پروڈکس کو کھلے آم انڈیا مارکٹ میں بیچا جا رہا ہے سی ایس نے اس ریسرچ میں انڈیا مارکٹ میں بکھنے 65 پروڈکس کے سیمپل لیے جن میں سے 21 پروڈکس جنیٹیکلی موڈیفائیڈ نکلے اور یہ وہ 20 پروڈکس ہیں جنہیں ہم ڈیلی استعمال دیکھئے ہمارے دیش میں دو ٹائپ کے کسان موجود ہیں ایک وہ جو نیچرل اور جنیٹیکلی موڈیفائیڈ سیڈز کا استعمال کر کے جی ایم کھیتی کر رہے ہیں اب جان لیجیے کہ جو کسان جی ایم کھیتی کر رہے ہیں وہ لوگ جانے ان جانے میں ہماری انوارمنٹ کو کتنا زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں پریابرن کے اوپر کیا کیا اثر ہوگا جن پرانی کو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ بینیفیشل اورگیانزم سے ہم کو ہانی نہیں پہنچ ہمارے کھیتی کو یا منوشیوں کو ان کی ضرورت ہے جیسے مدھو مکھی ہے اور پولینیٹر بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر جو اثر ہے ہمارے پاس سائنٹیفک ایویڈنس ہے جو دکھاتا ہے جن ایویڈیٹک موڈیفیڈ اورگیانزم سے بینیفیشل اور انٹینڈیڈ اورگیانزم کے اوپر اثر ہوتا ہے جن کیڑوں کو آپ ڈسٹرائی کرنے کے لیے نکلے ہیں جی ایم کا تقنیک لے کے اور جن کھرپتوار کو ناش کرنے کے لیے نکلے ہیں ہر بی سائی ٹولرینٹ جنیٹک موڈیفکیشن کو لے کے ہم آج جانتے ہیں کہ وہ سوپر ویڈ بن جاتے ہیں سوپر پیس بن جاتے ہیں ان میں سہنے کی شکتی اور بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کے معمولی طریقوں سے وہ کنٹرول نہیں کر پائیں زمین کے اوپر زمین کے مائکروبیل ایکٹیویٹی کے اوپر اثر ہوگا یہ ہمارے پاس ویڈیانک تتیہ ہے تو یہ ایویڈنس ہے کہ جنیٹک میرے ایک چھوٹا سوال ہے کہ بہت سارے کسان ایک 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 تیسرے پریسیڈنٹ تھومس جیفرس نے ایک بہت جنی تکلیف میں جنی تکلیف میں گلام کی روح ہوتی ہے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ہی جی ایم آف کو ہمارے کھانے کے لئے پروف کرتی ہے یہ فیصلہ انہی کے ہاتھ میں ہے کہ ہم کون سا جی ایم آف کھائیں ہے ہیں صرف نو سمجھ رہے آپ لیکن اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سیچیویشن دن پر دن اور بہتر ہوتی جا رہی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق سال 2017 میں جتنی بھی ویلث جنریٹ ہوئی جتنی بھی ڈالر جنریٹ ہوئی اس کا 75% اندیا کے top 1% لوگوں کی جیب میں گیا یعنی جو ایلیٹ ہیں ان کی جیب میں گیا اور باقی بچے 25% میں اس دیش کی 99% جنت گزارہ کر رہی ہے لیکن اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں اور پوپیلیشن کو سہی ٹھہرہ رہا ہوں جی نہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ انڈیا کی پوپیلیشن کم ہو پر اس طریقے سے زہر کھلا کر نہیں بلکہ آنے والی جنریشن کو educate کر کے کیونکہ جب لوگ educated ہوں گے تو وہ خود سے اس دیش کی situation کو سمجھیں گے خیر اب اس ڈی پوپیلیشن ایجنڈا کا ایک اور last part آنے والا ہے وہ بہت جلد آئے گا بہت جلد بہت